جیسے نمسکار دوستو میں ویرار چودری شروع کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو کیجویں پہ دوستو آج کا یہ ویڈیو اسپیسلی جو سب سے زیادہ اس سمیں پوچھے جانا والا کیوشن کہ سر آرمی کے ایک دو بڑھتیوں کے بارے میں کہ اب کب سے اس کی نوٹیفیکشنی آنے شروع ہوگی یا کب سے بی آروں کے شیڈول آئیں گے کیونکہ حلچال اس کی مستی جا رہی ہے لیکن کچھ ہو نہیں رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ اچھل پسلے تین مہینے سے اسے چل رہی ہے کبھی کچھ بھی ہوتا ہے کبھی کسی نے کسی اے آروں کی بی آروں کی کوئی نہ کوئی برانج سے ہلکا سا نوٹیس بارل ہو جاتا ہے ابھی بھی اسی پرکار سے ہر کم مچ رکھا ہے ساتھ یہ ایک چیزو رہا ہے کہ جن بچوں کا جو پیپر رہ رکھا ہے کیا وہ ہوگا سو پرسنٹ یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں دوسرا کہ تی او ڈی کا فائدہ اور تی او ڈی کیا لگ ہو گئی اور آپ سبھی کو بتاؤں اس کے بارے میں آپ نے دو دن پہلے نیوز دیکھی ہوگی چار سال کے لیے ہوگی تی او ڈیوٹی ان سبھی کے بارے میں تو سرکار کی کیا منصہ ہے اور جو پیپر ہے کی یہ ہوگا اگا نہیں ہوگا اس کو لے کے سب سے زیادہ کنفیوزن ساتھ یہ نئی بڑھتیوں کے بارے میں اس سے پہلے ایک چیزو رہا بتا دوں جتنے بھی بچے لارے تیاری کر رہے ہیں ایسا ہے سی جیل ٹو کی یعنی ٹائر ٹو کی ان کے لیے بلکل پھری موک ٹیسٹ رکھا گیا ہے اولیو بورڈ کی طرف سے اس کا لنک نیچے دوں گا بلکل پھری ہے آپ اگر انٹی پیسی کی تیاری کر رہے ہیں سی جیل کی تیاری کر رہے ہیں تو جلدی سے جا کے موک ٹیسٹ دے کے دیکھئے بھائی کی آپ کے کیسے نمبر آتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو جن بچوں کا پیپر رکھا ہے وہ بلکل بے فکر رہی ہے ان کا پیپر ہنڈیڑ پرشنٹ ہوگا لیکن میں آپ کو ایک چیز جانکار دے دوں ساتھ میں کہ ان کا میڈیگل بھی ہوگا ہنڈیڑ اور مون پرشنٹ آپ کا میڈیگل بھی دوبارہ ہوگا جن بھی چھاتروں کو چھہ مہینے سے زیادہ ہو جاتا ہے اس کا واپس میڈیگل ہوتا ہے ابھی اسے سی جیڈی میں جن چھاتروں کا میڈیگل کو بارہ مہینے کیونکہ اسے سی جیڈی ہے اس میں بارہ مہا کر سمیہ رہتا ہے آرمی میں کم رہتا سمیہ تو ان کا واپس میڈیگل ہوا تھا لیکن ہاں اس میں اگر کوئی زیادہ ہی بڑی پرولم ہوتی ہے تب ہی اسی کنڈیشن میں باہر کرتے ہیں باقی نورمل کنڈیشن میں آپ کو باہر نہیں کریں گے اور آپ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہو آپ کا میڈیگل ہوتا ہے تو آپ اس میں سمیہ بھی باپس لے سکتے ہو اس کے لئے بھی کوئی چنتہ والی بات نہیں ہے اگر کسی کو باہر کریں لیکن پیپر 100% ہوگا دوسرا تیور اوپ ڈیوٹی کیا 100% لاغ ہوگی تو میں بتاؤں اس کے بارے میں سرکار کی منصہ ایسے ہو سکتی ہے کہ جو بچے اوڑی جو رہے ہیں جن کی ایز ابھی تیز سال سے پر ہو رہے ہیں جنہوں کو وقیان سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تو ان کو تیور اوپ ڈیوٹی میں موقع دے دیا جائے ایسی منصہوں کے بارے میں سب ہی بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اور ایج بچوں کے لئے تیور اوپ ڈیوٹی اوپن ہو جائے دیکھیں اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی گٹھت یا فکس نہیں ہے ایک پیپر کی نیوز کوئی بھی بنا سکتا ہے اور کیوشن کھڑا کر کے کچھ بھی لکھ سکتا ہے جیس سے تیور اوپ ڈیوٹی آپ دوسری تیاری کریے اگر آپ اووریز ہو گئے ہیں شہنہ کی طرف سے ہو سکتا ہے جن اے آرو بی آرو میں ویکنسی ہیں پچھلے تین سال سے یا چار سال سے نہیں ہوئے وہاں پر ایج میں چھوٹ دے دی جائے یا کچھ ایسا نیم نکالا جائے لیکن سب ہی جگہ جہاں پر کرونا کال کے دوران جیسے کئی ایسے جگہ ہیں جہاں پر ایک سال پہلے ویکنسی ہوئے یا ڈیڑھ سال پہلے ویکنسی ہوئے یا دو سال پہلے تو وہاں پر ایج کی امید ہی نہ کریں کہ آپ کو ایج میں چھوٹ ملے گی ہو سکتا ہے یہاں ملے یا یہاں پر کوئی موقع دیا جائے الگ سے پاکی سب جگہ ایسا نہیں ہوگا لڑ لو یہ دہان رکھنا اور ٹیورو اپ ڈیوٹی کے بارے میں یہ اگر چار سال کے لیے لاغو ہوتی ہے تو اس کے فائدے نقصہ ہیں اس کے بارے میں تو آپ سب کو پتا ہے کہ بھئی اگر یہ اپسن رکھا جاتا ہے کہ جن بچوں کے اور ایج ہوگے ان کو اس کا موقع دیا جائے تو سو پرسنٹ نقصہ نہیں ہے کیونکہ چار سال کی نوکری میں سوڑہ سال کی نوکری میں بہت فرق ہوتا ہے تو پھر اس حساب سے ہنڈیڈ پرسنٹ نقصہ نہیں دائے گے بتانے کی ضرورتی نہیں ہے بھائی جائے ہند